السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ایک تری تری جہنم سے بچنے کا نبوی نسخہ یہ جو نسخہ بتا رہا ہوں اس پر کوئی عمل کرے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے اب حدیث سنیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص زہر سے پہلے چار رکاتیں اور زہر کے بعد چار رکاتیں پابندی سے پڑتا ہے تو اللہ تعالی اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں یہ حدیث نسائش شریف میں ہیں تھوڑ سے تشریف سن لیجئے زہر سے پہلے کی چار رکاتیں سنت موقع دا ہیں چار تو یہ ہو گئی اور زہر کے بعد کی چار رکاتوں میں دو رکاتیں سنت موقع دا ہیں اور دو نفل ہے بس یہ چار پہلے چار بعد میں ہو گئی کتنا آسان نسخہ ہے ہم سنت موقع دا پڑھتے ہیں بعض لوگ تو سنت موقع دا پڑھتے ہی نہیں ہیں یہ ہم نے عربوں میں دیکھا اور عربوں کو مستقل ہم کہتے رہتے ہیں فرض پڑھے ہو سدھے گھر چل لیے فرض پڑھے ہو دکان پہ چل لیے یہ نہیں چار رکات سنت موقع دا پہلے دو رکات سنت موقع دا بعد میں اور دو رکات نفل کی بھی پڑھ لو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی یہ حدیث نسائش شریف میں ہیں سب بس عادت ڈالو گھر کے اندر عورتیں بھی عادت ڈالیں اور یہ جب روزانہ زہر کے نماز ہم پڑھتے ہیں تو یہ چار رکات پہلے پڑھ کے چار رکات بعد میں پڑھ کے یہ حدیث ذہن میں رکھو کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ ہاں کیوں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے میں پابندی کروں گا اس کی اور یہ حدیث نسائش شریف میں ہیں تو آپ کو حدیث کا حوالہ بھی یاد رہے گا سبق نمبر بھی یاد رہے گا کہ سبق نمبر 833 میں کہا تھا مولانا نے یہ حدیث نسائش شریف میں روز تین دن اگر خالی دھیان میں رکھو گے تو حدیث بھی یاد ہو جائے گی سبق نمبر بھی یاد ہو جائے گا اور عمل پر پابندی بھی ہو جائے گی اور کسے بھا آپ کو بتانے میں سہولت بھی رہے گی ٹرین میں مل گیا کوئی حواجہ سے مل گیا بھر دیکھ میں تجھے حدیعہ دیتا ہوں دیکھ یہ نبی کا دیا ہوا حدیعہ ہے تو اتنا تل لے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی چیز سمجھانے کی تشکل کرنے کی ترتیب ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے بدنوں کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دے ہمارے بالوں پر ہمارے بالوں پر جہنم کی آگ حرام کر دے ہمارے چہروں پر جہنم کی آگ حرام کر دے اے اللہ ہم معمول اس سر کی تقلیم برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے وہاں کی آگ تھوڑے کیسے برداشت کریں گے اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں جہنم سے تو ہماری حفاظت فرما اور جنت الفردوس تو اس سے طلب کرتے ہیں جنت الفردوس تو اس سے طلب کرتے ہیں جنت الفردوس تو اس سے طلب کرتے ہیں تو ہمیں بڑی بڑی تیری جنت میں داخل فرما اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ دس مرتبہ پڑھئے اللہ اکبر دس مرتبہ پڑھئے سبحان اللہ کوئی لمبا چڑھ کام نہیں ہے دس مرتبہ پڑھنے میں کوئی وقت جاتا نہیں دس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے دس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیجئے یہ دس دس مرتبہ کی فضلتیں حدیث میں بہت آتی ہیں اس لئے فضلت تو بیان کرتا ہی نہیں ملکہ دس دس مرتبہ پڑھ لیجئے آپ زیادہ دس مرتبہ آپ کو دو منٹ لگیں گے اور جنت کے اندر خجر کا درخت لگ جائیں گے تو یہ اتنا پڑھ لیجئے آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عامل کرنے کے توفیق عطا فرمائے دیکھیں میں نے دس مرتبہ سبحان اللہ پڑھا دس مرتبہ الحمدللہ پڑھا دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا اب میرے لئے جنت کے اندر تیس درخت خجر کے لگ جائے آپ پڑھو گے آپ کی لئے بھی لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عامل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین